لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور کی خدمت میں بنی عبس کا وفت حاضر ہوا اس وفت میں تین آدمی تھے یہ لوگ مسلمان تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہماری قوم کے قاری ہمارے پاس آئے تو انہوں نے بتلایا کہ جس نے حجرت نہیں کی وہ مسلمان ہی نہیں ہوا اب ہمارے پاس کچھ مال ہے اور مویشی ہیں وہی ہمارا ذریعہ معاش ہے لیکن اگر بغیر حجرت آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا تو ہم ان سب چیزوں کو بیچتے اور سب لوگ حجرت کریں اللہ کے رسول نے فرمایا تم جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہارے عجر کو کوئی چیز کم نہیں کر سکتی پھر حضور نے ان لوگوں سے حضرت خالد ابن سنان کے بارے میں پوچھا کہ آیا ان کی اولاد اور نشانیوں میں سے کوئی ہے تو ان لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی نہیں ان کی ایک بیٹی تھی وہ بھی بے نشان ہی ختم ہو چکی ہے پھر حضور اپنے صحابہ سے حضرت خالد ابن سنان کی باتیں کرنے لگے اور فرمایا کہ وہ نبی تھے مگر ان کی قوم نے ان کو ضائع کر دیا ادھر حدیث میں آتا ہے کہ میرے اور عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں ہوا اور اس بارے میں جواب یہ ہے کہ جن احادیث میں حضرت خالد ابن سنان یا کسی اور کا ذکر کیا گیا ہے اگر وہ روایات صحیح ہیں تو اس حضیث کا مطلب یہ ہوگا کہ رسول اللہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی مرسل اور صاحب شریعت نبی نہیں گزرے اس جواب میں جو اشکال ہے وہ علماء جو ہے اس کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں اچھا ایسی طرح پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بعض اور وفد بھی آئے لیکن بعض کتابوں میں یہ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ بعض کتابوں میں کچھ حضرات کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیانی زبانے میں لوگ کہتے ہیں کہ نبی آئے تھے اور پھر اس کا جو علماء اس کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مراد حضور کی یہی تھی کہ میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی ایسے نبی نہیں آئے جن کو شریعت دی گئی ہو جو صاحب کتاب ہوں جو صاحب مرسل ہوں تو اسی لیے وہ علماء یہ جواب دیتے ہیں اور پھر بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے تو یہ علماء میں ایک چھوٹا سا اختلاف ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ